فوٹو ساپ کے اندر الگ الگ آپشن کے مادیم سے بیک گراؤنڈ کو ریموف کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایڈوانس طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں پہ اگر ٹول باکس میں آپ دیکھئے گا تو یہاں پہ دو آپ کو اس طرح سے سرکل نمو بٹن دکھائی دے رہا ہوگا یہ والا جو ایڈیٹ کوئیک ماسک اس کے مادیم سے میں آپ کو بتاؤں گا اب یہاں دیکھئے ایک فوٹو ہے ون کلر یہاں پہ بیک گراؤنڈ ہے اگر بہت سارا ملٹی کلر بھی رہے کتو بھی کوئی دکت نہیں ہے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ کر پائیے گا تو اس کا بیک گراؤنڈ مجھے ریموف کرنا ہے تو یہاں پہ لیئر کا پیلٹ میں اگر آپ دیکھئے گا تو جو بھی ایمیج یا فوٹو لے کر آتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ لاک رہتا ہے تو یہاں پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور اوکے پہ کلک کر دیا اس کا جو لاک تھا وہ میں نے یہاں سے ریموف کر دیا اب کرنا کیا ہے آپ کو یہاں ٹول باکس میں جانا ہے جانے کے بعد یہاں آپ دیکھئے گا برس ٹول ہے برس ٹول پہ ایک بار کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ برس کا آپشن بار یہاں پہ جو دکھائی دے رہا ہے یہاں سے آپ کو تھوڑا سا یہ جو فیدر نوما برس ہے یہاں سے آپ کو لے لینا ہے تو یہاں سے آپ سکسٹی فائیب یا ہنڈرڈ لے لیجئے کوئی دکت نہیں ہے تو زیادہ بڑا ہے تو یہاں پہ آپ دو سو بھی لے سکتے ہیں یہ لے لیا میں نے لینے کے بعد یہاں پہ اپیسٹی ہنڈرڈ ہے فلو ہنڈرڈ ہے دیکھ سکتے ہیں موڈ نارمل ہے ہو جانے کے بعد اب نیچے جو بٹن یہاں پہ جو دکھائی دے رہا ہے اس جگہ پہ یہ والا جو بٹن ہے ایڈیٹ ان کوئک ماسک موڈ اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ جو فوٹو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میکسیمائز کر دیتا ہوں جیسے آپ دیکھ پائیے گا اچھی طرح سے یہ جو فوٹو دکھائی دے رہا اب اس پہ کیا کرنا ہے اس کو سلیک کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو اس طرح سے آہستہ آہستہ کرنے کے اس طرح سے آپ کو فوٹو کو اچھی طرح سے آپ کو سلیک کرنا ہوگا پہلے آپ کنارے والا پورشن جو ہے کسی بھی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو دکھت ہو جائے گا تو اس لئے اچھی طرح سے اس طرح سے آہستہ آہستہ پورا کا پورا فوٹو جو ہے آپ کو اس طرح سے کنارے پورشن میں آہستہ دھائر کے ساتھ اسے آپ کو اس طرح سے سلیک کر لینا ہے یہ دیکھیں میں سلیک کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہونے والا دیکھیں اس طرح سے آپ کو کوئی بھی حصہ جیسے کنارے والا پورشن ہے تھوڑا سا اچھی طرح سے سلیک کیجئے گا پھر بھی تھوڑا سا اگر سلیکشن میں گربڑی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا میں تھوڑا جلدی میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو اس طرح سے سلیک کر لینا کوئی بھی حصہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی جگہ کو نہیں تو پرابلم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں سلیک کر لیتا ہوں جلدی میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ سب کچھ میں نے سلیک کر لیا کہیں یہ چھوڑنا نہیں ہے یہ دیکھیں سب سلیکٹ ہو گیا سلیکٹ ہونے کے بعد ٹھیک اس کے بغل میں دیکھئے گا ایک بٹن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹول بکس میں یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ جیسے ہم دیکھیں یہاں پہ ایک بٹن ہے ایڈیٹ ان سٹینڈرڈ موڈ اس پہ آپ کو ایک بار کلک کر دینا یہ میں نے کلک کر دیا کلک کرنے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا یہ جو فوٹو کو چھوڑ کر باقی دیکھیں حصہ سلیکٹ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یا تو کی بورڈ سے آپ ڈیلیٹ پریس کیجئے ادروائز یہاں ایڈیٹ اس کو بھی دکھاتے ہیں کیا کرنا ہوگا اگر آپ نے ایسے سلیکٹ کر دیا تو یہاں سلیکٹ میں جائیے یہاں پہ دیسلیکٹ کر دیا کر دیا کرنے کے بعد یہاں دیکھیں میجک ون ٹول ہے اس پہ کلک کیجئے اس کے بعد یہاں پہ جو گرین پورشن ہے جو بیک گراؤنڈ جو رہ گیا دیکھیں اس طرح سے کلک کیجئے یہ سلیکٹ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں سلیکٹ ہو جانے کے بادojہ نے جائیے یہاں سے اور اس کو کلگار پر کلک کر دیزے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو سلیکٹ ہٹانے کے لیے سلیکٹ میں جا کے اس کو ڈی سلیکٹ کر دیزے یہ دیکھیں اگر آنگ دیکھیں ہوا چکا ہے اس کے بعد اس میں کوئی بھی بیک گر آنگ یہاں سے آپ چینج کر دیزے یہاں سے یہاں سے کوئی بھی بیک گر آنگ دوسرا بیکگرانڈ وغیرہ اس میں آپ لگا سکتے ہیں بہت ایزی ہے یا کنٹرول ٹیکر کے اس کو سکیلنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں فوٹو کو یہ دیکھیں سمپل طریقہ تھا میں نے آپ کو بتایا اس کو تھوڑا اور اچھی طرح سے کرنے سے اور بہترین ڈھنگ سے اس کا بیکگرانڈ ہم لوگ کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہیں پہ بھی کچھ پرابلم ہو تو پلیس کمنٹ کیجئے گا میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد